ہماری ہاں چند سال سن گیارہ کی بادشاہت تھی سن گیارہ میں پندرہ بیس روز تک بلکل دھن ہو گئی تھی ہاں پورے شمالے ہندوستان میں سب زندگی تھمی ہوئی تھی بس اخبارات میں ایکسیڈنٹ کی خبریں پچاس گاڑی یہ لگ گئی یہ گھڑ گئی یہ اتنا حال تھا پندرہ دن تک بلکل زندگی تھمی ہوئی تھی تو ساڑھی چھے بری رات کو میرے پاس پھولت میں ایک صاحب کا ایسیمیز آیا کہ میں سورب بھارتی ایکس بنجرنگل مکھی سچیو مکھی سنچالک یو پی اور تانی مکھی ورطمان یو پی آر ایس ایس مکھی سچیو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جب آپ کو سمجھے وہ مجھے مسکل گئی تو میں نے اسے فون ملا ہے وہ توڑے میں یہ خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے کسی عزیز نے اسلام پول کیا ہو تو ناراض بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کتاب پڑھی ہو کچھ کی ہو اس پر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کچھ ہوئی ہو اب انہوں نے کہا ہے تو میرے تو مد ہوا ہیں طبیب وہ مریض ہیں تو میری ذمہ داری ہے کہ طبیب مریض نے کونٹیکٹ کیا ہے تو درکٹر کو ضرور ذمہ داری ہے کہ کچھ نہ کچھ ضابطہ کرے تو میں نے ان سے فون کیا کون میں نے کہا میں کلیم صدیقی اچھا مولان ظنہا جی میں فون جو جاتا ہوں میرا فون ہے میرا مطلب ہے میں نے کہا اسی سے بات کر لیجے اسی GPAP نینی میرا مطلب ہے اس وقت فون میں پیسے کٹتے تھے یہ فریقہ وہ نہیں چلتا تھا تو انہوں نےancı میرا مطلب ہے میں ہی کروا بھائی میں ہی کروں اب اسی سے بات کر لیجے اب اسی سے بات کر لیجی یہ کہہ کے کار دیا پھر فون ملا ہے میں نے کہا آپ نے کیوں نہیں کیا کہ نہیں میرا مطلب ہے تو میرے ہی پیسے لگنے چاہیے انہوں نے کہا کہ آپ کو میرا پریچے تو وہ ہی کیا ہوگا میں نے کہا پریچے تو اس سے پہلے ہی مجھے آپ کا ہے میرا پریچے ہے آپ کو میں نے کہا قرآن میں ہے بتایا میرے اللہ نے قرآن میں میرا پریچے ہے کہاں میں نے کہا کیا بتایا کہ قرآن نے کہا اے لوگو تم سب ایک ماں ایک باپ کی اولاد ہو قرآن نے بتایا یہ رشتہ میں کیا بتا ہے اللہ اس کے رسول کے فرمان کو اپنی آنکھوں دیکھی بات سے زیادہ سچا جاننا اس پر یقین کرنا اس کا نام ایمان ہے قرآن نے بتایا نفسیاتی کمزوری پر انگلی رکھی ہے کہ سوتیلی ماں کی اولاد سے نگاہ پھر جاتی ہے اللہ فرما رہے ہیں سوتیلی ماں نہیں ماں بھی ایک ہے باپ بھی ایک قرآن نے بتایا یہ خوبی رشتہ ہے ہمارا بھائی ہے ہمارے بھائی بہن یہ بتایا ہے قرآن کے رشتہ یہ عجیب ہے ہم صاحب ایمان ہیں بھائی صاحب کو تو بھائی صاحب کہتے ہیں پچیس سال بڑے بھائی صاحب ہیں پچیس سال بڑے بھائی صاحب ہیں آپ کو کیسے پتہ لگا کہ بھائی صاحب ہیں امہ جی نے بتایا نا تو امہ جی بتائیں رشتہ تو بھائی صاحب اور اللہ جی رشتہ بتائیں تو خیر قوم وہا ہم صاحب ایمان ہیں اللہ کی بات کو سچا جانتے ہیں یہ کیسے سچا جاننا ہے بھئی اممہ جی تو کباز دفعہ ایسا بھی ہو سکتی ہے تو پھر بھی آپ کو کسی اور کی اولاد ہو سکتی ہے لیکن اللہ جیسے اللہ سے زیادہ کس کی سچی بات ہوگی اللہ سے زیادہ کس کا فرمان سچا ہوگا اللہ بتا رہے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ قرآن میں ہے کیا انہا خلقناک من زکریہ انہا ہے لوگوں تم سب ایک ماں باپ کی سنتانوں تو آپ کا خون رشتہ ہے میرے سے آپ میرے سے چاہوں گے یا میں آپ کا چچاہ یا مامو بانجے کا بھی ہو سکتا ہے بھائی بھائی کا بھی ہو سکتا ہے رشتہ خونی اچھا اچھا نہیں نہیں وہ جو جس سماس سے میں جڑا ہوں تو وہ تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا میں نے کہا انسان تو جیسے مسلمت ماہور میں چلے جاتا ہے ویسے لباس بدل لیتا ہے سردی میں ہوتا ہے تو موٹے کبڑے پہن لیتا ہے گرمی میں ہوتا ہے تو ہرکے کبڑے پہن لیتا ہے کہ نہیں نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ لیکن مجھے مسلمان ایمبولینس میں بھی برا لگتا تھا ایسا جملہ نفرت کا آپ ذرا سوچیں مسلمان ایمبولینس میں بھی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا یہ مرہ کنے ایمبولینس میں آدمی ہے تو بالکل موت و حیات کی کشم کشم ہے عام آدمی ایمبولینس میں نہیں جاتا تو آدمی کو سمپیتی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے لیکن وہ میں نے ان سے پوچھا بعد میں کہ ایسا نفرت کا جملہ کسی ڈکشنری میں آپ نے کہیں پڑھا آپ اس سے پہلے کہیں اس طرح کہہ نہیں اللہ تعالی نے اندر سے میری قیفیت آپ تک بتانے کے لیے میری زمان پر ایسا جملہ ڈالا تو مگر میں جب سے وہ آپ کی امانت پڑھی ہے اور ہمیں ہدایت کیسے ملی ہے اور پھر مڑنے کے بعد کیا ہوگا پڑھ لی ہے میں نے تو میں تو نید نہیں آرہی مجھے اگر رات کو مر گیا تو میں کیا ہوگا ایمان کے وغیر تو میں نے کہا کہ تو مگر میں جس سماس سے جڑا ہوں ملانا صاحب اس سماس سے جڑ کر اسلام قبول کرنا ہے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ سے ٹکرانا یا آگ میں پودنا میں نے کہا صورت جی جس سلسار میں ہم رہ رہے ہیں اس میں اللہ مالک کی مچلتی ہے صرف اس مالک کو نہ ماننا پہاڑ سے ٹکرانا اور آگ میں پودنا ہے اس کو ماننا نہیں کہا اس کے لیے آپ مجھے سمجھ دیجئے تو میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا میں ایک ہفتے کے سفر پر جا رہا ہوں اتنے دیر ہو جائے گی آپ بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارے ایک ساتھی ہیں بلن شہر کے تھے وہ بلن شہر میں اس ہفتے ہیں میں نے کہا علیگر میں ہمارے ایک ساتھی ہیں میں ان کا نمبر دے رہا ہوں جب ذرا موسم صحیح ہو جائے اور راستے ایسے ہو جائے کہ جانے کے لائے آپ جا کر وہاں جا کر مل لیجئے سارے چھے بجے میں نے فون نمبر میسج کیا سارے دس سوہ دس بجے قاضی صاحب کا علیگر سے فون آیا کہ سورہ بھارتی جی آگئے ہیں میں نے کلیمہ تو پڑھوا دیا ہے آپ بھی ایک دفعہ ان کو کلیمہ پڑھا دیئے پھر میں نے کلیمہ پڑھایا ان کا نام بھی نہیں دیجئے تو میں نے عبدالرحمن رکھا میں نے کہا آپ کے ہاتھ کو رہا نہیں ہو رہا کہ ان نے کہا ہاتھ کو میں آیا کہ سورہ راستے میں اگر تویری موت آگئی تو ایمان کی راستے میں آئے گی اور رات کو گھر پر مر گیا تو ایمان کے بغیر مرے گا ایمان کی راہ میں مرنا زیادہ بہتر ہے ایمان کے بغیر گھر پر مرنے سے اس لیے میں آگئے خیر وہ صبح کو قاضی صاحب نے ان کا ایفیڈیویٹ وغیرہ بنایا جماعت میں بھیجنا تھا میں نے کہا بھیج دیجئے ہیں جماعت آ رہی میں بھیج دوں گا وہ آئے جماعت میں وقت لگایا انہوں نے پھر وہ چار مہینے کی تشکیل ہو گئی تو چار مہینے لگایا پھر وہ میرے پاس آئیں واپس تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اسٹیٹ بدل دیجئے کوئی بہتر ہے کسی اور اسٹیٹ میں جا کے دونوں نے زمین خرید دی وہی مکان بنایا پھر وہ کوشش کیا میں نے انہیں اس وئے رسول اکرم ڈاکٹر عبدالحجی صاحب کی کتاب اتفاق سے ہندی میں میرے پاس تھی تو میں نے دے دیا کہ اس عورب جی آئیڈیل لائف ہے جو اسلام پسند کرتا ہے وہ اللہ پسند کرتے ہیں جب اس کو مانا ہے تو آپ کو اس کو سمجھنا ہے اس کو پڑھنا ہے یاد کرنا ہے اور فالو کرنا ہے نبی کے طریقے پر چلنا ہے جنت کا یہ راستہ ہے اسی پہ چلیے تو اس کے بعد دو چار دفعہ آئے ہوں گے پھلت میں مل نہیں سکا تو کام بات آئی گئی ہو گئی اب دو ازار پندرہ میں ہم نے ایک وہاں پر ایک علیگر کی طرف ایک میرا سفر تھا تو مجھے اچھانک خیال آئے میں نے کہا بوچھا قاضی صاحب سے میں نے کہا اپنے اتنے کام کے آدمی کو کار کھو دیا وہ کیا ہوا سورہ بارتی یعنی کہ وہ تو دسیوں دفعہ آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس سنسار میں تو ملنا مشکل ہے ہم جنتی میں مل لیں گے بات اب بہت تلاش کر لیا پیچھا کرنا وضول ہے تو وہ اب مایوس ہو گئے تھے تو ایک جگہ اترولی ایک جگہ ہے وہاں پر ایک مدرسہ میں ہم نے محتمیموں کو مدرسے کے محتمیموں کو اکھٹا کیا تھا کہ بچوں میں کیسے دعوتی شعور پیدار کیا جائے ان کو کیسے دعوتی فکر پیدا کی جائے اس میں پروگرام سے فارغ ہو کر میں نے تقریباً ڈائی بجے ہم نے نواز پڑھی پھر کھانا کھایا کھانا کھا کی جائے تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں بہت خوبصورت گرم جببہ پہنے ہوئے ہیں بہت ہی عربی جببہ بہت خوبصورت وہ کڑھا ہوا بھی تھا بہت خوبصورت اور خفین بھی وہ زیبرا کے ٹائپ کی میں نے کبھی دیکھے نہیں اتنے خوبصورت خفین پہنے ہوئے اور بڑا صافہ بھی وہ گرم اس کا باندھے ہوئے رمال اور چشمہ بھی بہت باریک سا کوئی اچھے کوئی میاری کمپنی کا پہنے ہوئے تو میں نے سمجھا کسی بڑے مدرسے کے محتمیم صاحب ہیں میں نے سمجھا مگر ان سے ملاقات نہیں ہوئی سب سے ملنا ہے تھے تو جب گاڑی میں بیٹھنے لگے وہ محساب ملانے آئے ملانا آپ کا پتہ نہیں لگا کہ آپ کس مدرسے کے محتمیم ہیں کہ میں کسی مدرسے مدرسے کا محتمیم نہیں میں سورب بھارتی عبدالعیمان میں جلدی سے گاڑی اسے اترا میں نے کہا آج ہی یاد کرلا تھا میں آپ کو آپ کی تو بڑی لمبی عمر ہے میں گلے میں لگایا کہاں کھو کہاں پایا اب بیٹھو گاڑی میں کہاں بے اٹھا گلا وہاں چلیں گے اب روہ کی طرف جانا ہے رات کوئی تک پھولت پہنچیں گے پوری سنانا کیا کیا گو رہا تو بیٹھے رہے پھر تو وہ ان کا انٹرویو تو اگلے روز میں نے اسے کہا کہ بیٹھا ہے ان کے سورب ایسا اہم آدمی ہے کہ ان کا انٹرویو لے لو ان سے پوچھا کہ اپنا تعرف کر آئیے خاندانی اس نے کہا کہ یہ میں کہوں جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے بنی ہے اور جب تک کے آج تک کے تمام انسانوں میں اللہ کے رسول کے داری کے ٹوپی کے مسجد کے مدرسے کے برقے کے اسلام نام کے مسلمان نام کے ترین انڈرڈ دشمنوں کی ایک فیریز بنائے تو اس میں فسٹ ٹین میں میرا نام ضرور آئے گا قبطاروں کرا رہے ہیں فسٹ ٹین میں دس میں میرا نام ضرور آئے گا شروع کے دس میں تو خود ہی کہنے لگے اگر ابو جہل ابو لہب کے ساتھ نام نہیں آئے گا تو وحشی اور ہندہ کے ساتھ میرا نام ضرور آئے گا وحشی ہندہ سیدنا حمزہ کے قلیجہ جبانے والے تو بتائے کہ میں جو ہے وہاں بجرنگ دل کا وہاں بجرنگ دل کا سنچا لگتا اور وہاں میں نے ایسا کیا بچپن سے تقریب جوشی نہیں کرتا تھا اسی میں میں ترقی کرتا رہا پھر بجرنگ دل کے ٹاپ موس یوپی کے اس پر پہنچا بعد میں مجھے رسیس میں لے لیا گیا اور رسیس میں مجھے مستلی پروگراموں میں چیف گیس کے طور پر مین مقرر کے طور پر بھلایا جاتا تھا تو یہ جو یوم فتح مناتے ہیں چھے دسمبر کو تو نویڈا میں وجہ دیواز منایا وہاں کے بجرنگ دلنے تو مجھے ایک مکہتی تھی کے طور پر بلایا آخر میں میری تقریب تھی تو میں نے تقریب کی کہ تم وجہ دیواز مناتے ہو تمہیں ہار دیواز منانا چاہیے ملک دے دیئے دو مسلمانوں کو دو مسلمانوں پھر بھی یہ سینے پر ممون دلنے ہیں اور یہ اجازت دیں گے تو رام مندر بنے گا اگر یہ اجازت نہیں دیں گے رام مندر بنے گا تو تم جیت کس بات کی منا رہے ہو ہندو کی ماں نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے یہ نہیں ہوا ہے سنکل پلو اور کڑے ہو جاؤ اور عید کرو پرند کرو کہ ہم کھائیں گے نہیں چین سے سویں گے نہیں جب تک رام مندر نہ بن جائے اور پھر ڈھارے لگوائے بہت مارے لگوائے میں چیخ چل لائے میں سوچا بھی میں نے تو بھار لیا سب کو اکھڑا کر دیا تو وہ جو سنچالک تھے وہاں کے جو پروگرام کر رہے تھے نوجوان انہوں نے کہا یہ چیخنے چل لانے سے کیا ہوتا ہے یہ ہمیں ہدایت کیسے ملی اور آپ کی امانت دونوں کتابیں دی انہوں نے کہ دیکھو کیسے کیسے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہو یہ کچھ کر رہے ہو کہ آر ایس ایس کے لوگ مطلب یہ بتانے کے لیے اب وہ وہاں سے دلی انہیں رکنا تھا وہاں جانا تھے جھنڈا والا آر ایس ایس کے آفیس تو وہاں سے نو ایڈا سے انہوں نے وہ کتاب پڑھنے شروع کی وہ جو پہلی ہمیں ہدایت کیسے مل تو اتفاق سے وہ جو عبداللہ آہیر تھے ان کا انٹرویو ہے اس میں وہ عبداللہ آہیر ان کے جو ہے وہ گروہ تھے اس میں بجرنگ دل جوئن کرانے والے وہ ہی تھے انہیں جانتے تھے ان کو یہ خیال تھا کہ مسلمانوں نے انہیں قتل کر دیا گولی مار دی اس لیے اور نفرت بڑھ گئی تھی دوسرے ماسٹر آمیر کے ساتھ بھی تھے وہ بابری مسجد کی شہادت میں بھی گئے تھے تو وہ انہیں بھی جانتے تھے اور ایک غزیفہ ہے جو ڈی ایس پی ویجیلینس تھے وہ بہت ہی کمینا زین کے تھے اور آر ایس ایس کے بڑے تعاون کرتے تھے ان کو بھی جانتے تھے تو انہوں نے ان کو فونون لگائے رات کو دیڑتا کو کیا تو اندازہ یہ ہوا ہے کہ یہ واقعات صحیح تو پھر منہوں نے آپ کی امانت پڑھی پھر وہ جو ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا کہ اس میں ذکر تھا تو پھر بعد میں مرنے کے بعد کیا ہوگا کسی سے منگوائی وہ پڑھی پڑھی تو بیچینی شروع ہو گئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب میں سیرت پڑھتا رہا تو مجھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو گئی ہے ایسی محبت ہو گئی ہے اور مجھے ایسا تعلق ہو گیا ہے کہ آپ کا نام لیتا ہے کوئی تو میری آنکھیں بہنے لگتی ہیں محبت اور کوئی ذرہ برابر کوئی آپ کی شان میں گستاخل کرتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ قتل کر دوں ایڈیٹر کو ختم کر دوں اخبار میں کوئی خبر پڑھ لیتا ہوں تو اخبار فوراں جلا دیتا ہوں تو بتانے لگے کہ میں بتاؤں میں اپنا حال کہ مجھے ایک ایرسٹی کے کاغذ نکالنے تھے تو میں اپنی سیف میں جو میرے ریکارڈ رکھا تھا اسے نکالنا تھا تو وہ پرانی ایربا میں مجھے مل گئی جو میں نے تقریریں کی تھی جگہ جگہ کے فوٹو رخبارات کے کٹنگز وغیرہ تو اس میں ہر جگہ میں نے گستاخل کی تھی اللہ کے ملی جشان میں تو مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے جوتا اٹھا کے ماننا شروع کر دیا اپنے موں پر ہی بے شرم بے غیر ہے تو میرے نبی جشان میں کچھ داقی کرتا ہے پھر میں نے آگ جلائی اور سب کی سب جلائی اور پھر بہت دیڑ تک میں روتا رہا مجھے احساس ہوا کہ غلطی تو ان کی نہیں غلطی تو ہماری ہے کہا کہ عبدالرحمن کی کیا خطا ہے کہ اس کو تو نبی کا تعریف بھی نہیں کر آئے غلطی تو عبدالرحمن کی ہے کہ اس نے سورف کو نبی کا تعریف نہیں کر آئے تو وہ کوئی جائے تیواری ہے کون تھے جس نے بہت اللہ کے نبی کی شاہر نے کملے اشتیوار کملے اشتیوار دی دی اس حضر کہا کہتا ہے وہ مجھے اس کے نام سے چڑے اگر مجھے اسے دیکھ لوں تو میں چاہے فوراں مجھے پاسی لگے میں اسے قتل کروں گا اتنا مجھے اس سے غصہ و جلال ہے لیکن مجھے پھر بھی اقین ہے کہ اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھ لے گئے ابھی کا عاشق ضرور ہو جائے تو یہ آدمی جو خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹاپ ٹین میں دنیا کے بندیسلام دشمنوں میں ہوں اور جنہیں ایمبولینس میں ہوں مجھے مسلمان اچھا نہیں لگتا تھا اس کا حال یہ ہے کہ اس سے کسی نے کوئی مقاعدہ دھاوت بھی نہیں دی ذرا سے اسلام کی چیزیں پہنچی اور تارک پہنچا تو ہم عام لوگوں کو حریف اور فریق سمجھ کر ان کو اسلام سے دور کر رہے ہیں ہم تو اب رکاوٹ بن رہے ہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام کی طرف لانے کے بجائے ہم ان کے لئے رکاوٹ بن رہے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن مسلمان نہیں بننا چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایک گندی قوم ہے ایک جائل قوم ہے ایک ایسی قوم ہے یہ ہوتا ہے ہوتا 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 ہم لوگ تو اور رکاوٹ بن رہے ہیں موسیقی